اسلام علیکم میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ موسم کے چینج ہونے کی وجہ سے یا اچانک باڈی کا ٹیمپریچر چینج ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں بخار آ جاتا ہے نزلہ زکام وغیرہ ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں کن فوٹس کو کھانا چاہیے کہ ہم اپنی ریکاوری کی سپیڈ کو ڈبل کر سکیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے فوٹس ہیں کہ اس دوران ہمیں ان فوٹس کو آوائٹ کرنا چاہیے ان سے پریس کرنا چاہیے کہ ہماری اس بیماری میں مزید اضافہ نہ ہو اور ہم اس سے جلدہ جلد نجات پاسکیں سب سے پہلے اس کے اندر جتنا ڈیپ فرائٹ آئیلی فوڈ ہے باہر کا جتنا ہائی شوگری فوڈ ہے جتنا جنگ فوڈ ہے جتنا بہت زیادہ مرچوں والا اور نمک والا کھانا ہے ان سب کو آپ نے آوائٹ کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھو یہ سب آپ کی باڈی کو اندر سے ڈی ہائیڈریٹ کرتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر انفلمیشن جلند وغیرہ بڑھاتے ہیں اور آپ کی باڈی کو اندر سے کمزور کرتے ہیں اس کے بعد جتنا کول نیچر فوڈ ہیں جن کے تاثیر تھنڈی ہوتی ہے جس میں دہی ہے کچھ سبجیوں کی سلاد ہے اسپیشلی کھیرہ اور مولی وغیرہ بنانا ہے اور دیگر جتنے فروٹس ہیں جن کے تاثیر تھنڈی ہوتی ہے چاول ہیں چاول آپ نے رات کو چھے بجے کے بعد اوائیڈ کرنے یعنی آپ ان کو لنچ میں کھا سکتے ہیں ڈینر میں آپ چاول نئیک کھائیں گے اس کے علاوہ گوشت ہے کیونکہ گوشت نیچر میں ہیوی ہوتا ہے اور زیادہ ٹائم لیتا ہے ڈائیجیسٹ ہونے میں میک شور یہاں پہ ہم سارے لائٹ فوڈز کھائیں گے یہ کچھ فوڈز ہیں جن کو اوائیڈ کر کے جن سے پریس کر کے آپ اپنی قوت مدافعات کو بڑھا سکتے ہیں اور اس بیماری سے جلدہ جلد نجات پا سکتے ہیں